محمد مدسر عالم اپلیل ڈوہزار بیس تک ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ میں سے کئی لوگوں نے سیو سیٹ کے لائے ایک سوال پوچھا ہے کہ نیشنال ٹیسٹنگ ایجنسی اینٹی اے دوار آئی ایس جیت ہونے والی پر اکشہوں کی تیت کیا ہے یعنی کب تک اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ اینٹی اے نیشنی آئی ایس جیت ہونے والی ویبین پر اکشہوں کے تیتیاں جو ہیں لارچ ڈیٹ آف ایپلیکیشن اس کو ایکسٹینٹ کر دیا ہے کوویڈ نائنٹین کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس سمبت میں نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی جو کی منشٹری آف ہیومن ریسورس آن ڈیولپنٹ کی بارڈی ہے اس نے ایک عدی سوچنا نوٹیس جاری کیا ہے تیس مال دو ہزار بیس میں جس میں جینیو کے ساتھ دوسرے یونیورسٹیز انسٹیٹ دوارہ آئی جوت ہونے والی پرکچھاؤں کی لارچ ڈیٹ آف ایپلیکیشن کو ایکسٹینٹ کیا گیا ہے جن انسٹیٹ کے بارے میں یہ جانگاری دی گئی اس نوٹیفیکیشن میں میں آپ کے سامنے ان انسٹیٹیز ان انسٹیٹ کا نام لینے جا رہا ہوں کیا ہے لارچ ڈیٹ آف ایپلیکیشن سب سے پہلا نام ہے نیشنل کانسل فور ہوتل مینجمنٹ اس کے ریوائز ڈیٹ ایکسٹینڈیڈ آف لارچ ڈیٹ آف ایپلیکیشن تیس اپریل دو ہزار بیس ہے اندریا گاندی نیشنل اپن یونیورسٹی اس کے بھی لارچ ڈیٹ آف ایپلیکیشن تیس اپریل دو ہزار بیس کر دی گئی ہے انڈین کانسل آف ایگری کچھل ریسرچ اس میں آپ جو ایگری کلچر کی پڑھائی ہوتی ہے اس کے بھی لارچ ڈیٹ آف ایپلیکیشن تیس اپریل دو ہزار بیس تک کر دی گئی ہے ساتھ ساتھ جینیو جوالال نہروی انورسٹی جس کے بارے میں آپ میں سے کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں اس کے بھی لارچ ڈیٹ آف ایپلیکیشن جو دو مارچ دو ہزار بیس تھی ایکسٹینڈ کر کر تیس اپریل دو ہزار بیس کر دی گئی ہے یو جی سی جو آپ لیکچرر سیف نیٹ جی آرف کے تیاری کرتے ہیں اس کے انتیمتی تھی بھی سالہ میں دو ہزار بیس کر دی گئی ہے لارچ ڈیٹ آف ایپلیکیشن پہلے سالہ مارچ دو ہزار بیس تھی سی ایس آئی آر نیشنل ایلیجیبیٹی ٹیسٹ سی ایس آئی آر نیٹ جو جون میں ہونا ہے اس کے ابھی لارچ ڈیٹ آف ایپلیکیشن پندرہ مارچ دو ہزار بیس ہے اور آل انڈیا آئیوش پوشٹ گریجویٹ انٹرانس ٹیسٹ اس کی بھی لارچ ڈیٹ آف ایپلیکیشن اکتیس مارچ دو ہزار بیس کر دی گئی ہے اس کے علاوہ اس نوٹیفیکیشن میں کئی اور جانکاری ہے جو کہ میں اس ویڈیو کے آخر میں سلائٹ کے مادیم سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب سلائٹ میں ساری جانکاری کو دھیان سے دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ اس ویڈیو کے ڈیسکرپشن میں میں اس نوٹیفیکیشن کے لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا جس سے آپ ساری جانکاری کو آرام سے ڈاؤنلوڈ کر پڑھ سکتے ہیں موسیقی